عزیزہ نگرانی کتابت و خطاتی کے چینل عبد الرحمن قلمکار پر میں عبد الرحمن آپ کا استقبال کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ علف کو کس طرح بنانا نستعلیق ایک فونٹ ہے اردو کیلگرافی کا جس میں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ علف کیسے بنایا جاتا ہے یہ میں علف بنایا ہے جو چال قط کا ہے اور ہمارے قلم کی موٹائی کے حساب سے یہ اس کی چوتھائی حصے کے پرابر موٹا ہے آئیے تو ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ کس طرح بنایا جائے گا شروعات میں ہم اس کے انگلز دیکھیں گے کہ کس طرح کے ہوتے ہیں کہیں قلم موٹا کہیں باریک تو نہیں ہوتا یا کس طرح سے قلم کو لچکایا جاتا ہے کس طرح سے یہ چلایا جاتا ہے تو شروعاتی دور میں ہم جو پریکٹس کریں گے علف بنانے کی وہ کچھ اس طرح کریں گے ہم سکسٹری ایک انگل پر اپنا قلم رکھیں گے اور بلکل سٹریٹ ایک لائن کھیج دیں گے اس طرح کی جب ہم پریکٹس کریں گے تو ہمیں علف بنانا آنا لگے گا نیچے کا حصہ ہم بعد میں بنائیں گے جو کہ باریک حصہ ہے تلوار کے جیسا ابھی میں واضح کروں گا آپ کو کہ کس طرح کی تلوار ہوتی ہے حالانکہ آپ نے دیکھی ہوگی تلوار بھی ایسے نہیں ہے نیچے کا حصہ جو ہے ہم سٹریٹ لائن کے بعد میں ایک بار میں بنانے کی کوشش کریں گے دیکھئے یہ تلوار کی شیپ ہے نیچے کا حصہ اس کا اب ہم جو ہے علف کو آدھا آدھا بنا کے دیکھیں گے اوپر کا حصہ الگ اور نیچے کا تلوار کی جیسے شیپ والا حصہ الگ دیکھئے یہ اوپر کا حصہ بنایا ہے بلکہ سٹریٹ لائن جیسا اور نیچے کا حصہ جب بنا رہے ہیں تو قلم کو آپ نے نیچے جاتے میں دیکھا ہوگا ہلکا سا اندر کی طرف کو مڑ گیا جس کی وجہ سے وہ تلوار جیسا حصہ آ گیا یہ ہمارا علف ہے اب ہم اس کو سمپل بنا کر دیکھتے ہیں اس کا شیپ پینسل سے چونکہ قلم سے بنانے میں اور پینسل سے بنانے میں کافی فرق ہوتا ہے آپ سب لوگوں نے اگر قلم سے لکھنا لکھتا ہوا دیکھا ہے کسی کو یا آپ کو آتا ہے تھوڑا بہت بھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے قلم سے لکھتے ہوا نہیں دیکھا وہ پینسل سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا شیپ یہ کیسا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں منشن کریں شکریہ شکریہ